بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ ہائی سٹوڈنز کیسے ہیں آپ ڈیاز آج ہم آپ کو بتائیں گے کہ آرڈز کیا ہوتا ہے اور اس کو ہم انٹرپیٹ کیسے کرتے ہیں ایک کو آرڈز ریشو کے مطلق تو ہم جانتے ہیں کہ آرڈز ریشو کیا ہوتا ہے اس کو ہم کانٹیجنسی ٹیبل میں ٹو پلس کی کانٹیجنسی ٹیبل میں استعمال کرتے ہیں اور صرف پوچھنے کہ اگر ہم دو ڈیزیز کے in between اگر ہم نے اسوسیشن دیکھنا ہو connection دیکھنا ہو relationship دیکھنا ہو تو اس کے لیے ہم کیا استعمال کرتے ہیں اس کے لیے بھی ہم آرڈز ریشو استعمال کرتے ہیں اب آرڈز ریشو کیا ہوتا ہے حقیقت میں وہ دو آرڈز کا ریشو ہوتا ہے ٹھیک ہے دو آرڈز کا جب ہم ریشو لیکنے تو اس کو ہم آرڈز ریشو کرتے ہیں ٹھیک ہے آرڈز ریشو پر میرا لیکشور آویلیبل ہے کوئی ایسا مسئلہ نہیں ہے مسئلہ یہ کہ آرڈز کیا ہوتا ہے تو آج ہم نے آرڈز پڑھنا ہے اور اس کی interpretation کے اس مطلق میں تھوڑی سا کوئی جانکاری provide کروں گا آچھا آرڈز نہیں بس probability of success divide by probability of failure یعنی پی جو کہ اس کو ہم جو ہے most usually probability of success کہتے ہیں اور کیوں جو ہوتا ہے اس کا opposite ہوتا ہے اس کو ہم probability of failure کہتے ہیں تو آرڈز کا بڑا سانسا فرمولہ ہے پی divide by کیوں پی کیا ہے probability of success into probability of failure اور ایک بات آپ یاد لکھ لیجیے کہ آرڈز جو ہے وہ کبھی بھی zero نہیں ہو سکتا ٹھیک ہے اچھا کچھ اگزیمپلز بیٹا میں یہاں پہ لے لیتا ہوں ٹھیک ہے اچھا میں نے ایک اگزیمپلز لی فار اگزیمپل پی is equal to 0.6 ٹھیک ہے یعنی probability of success جو ہے کسی جیز کی بھی وہ 0.6 60% chances آپ میچ کی بات کر لیں پاکستان کے جیتنے کی chances 60% ہے اور کیوں جو ہے وہ 0.4 آ رہے ہیں تو اس کا مطلب ہے probability of failure جو ہے وہ کیا رہے ہیں 40% آ رہے ہیں اگر اس کا ہم odds find کریں تو 0.6 divided by 0.4 وہ ہمارے پاس 1.5 آ رہے ہیں اب اس کا مطلب کیا ہے اس کا مطلب یہ ہے chance of success is 1.5 times more than failure کہ پاکستان کے جو chances ہیں جیتنے کے وہ 1.5 times زیادہ ہیں than the failure simple is that کوئی ایسا مستہ نہیں ہے ایک اور اگزیمپل میں نے لی اسے میں نے پی 0.7 رکھا یعنی پی 70% آ رہا ہے کیوں ہمارے پاس 30% آ رہا ہے جب اس کا میں نے odds calculate کیا تو میرے پاس 2.3 آ رہا تھا if anybody ask you a question that what does it mean by 2.3 تو اس کا مطلب ہے کہ chances of success is 2.3 times more than failure جیتنے کے 2 chances ہیں وہ 2.3 times زیادہ ہیں اب بجائے ہارنے کے ٹھیک ہے آہستہ آہستہ میں پی بڑھا رہا ہوں کیوں کو decrease کر رہا ہوں تاکہ آپ کا concept مزید کلیر ہوتا جائے تو اس particular example میں P is equal to 0.8 and Q is equal to 0.2 then odds is equal to 4 اس کا مطلب ہے chances of successes is 4 times greater than the chances of failures ٹھیک ہے اچھا اب مزید کلیر ہو جائے گا اگر ہم کائن کو ذہن میں رکھیں تو آپ کو پتہ ہے head or tail کی probability اس میں برابر ہوتی ہے PV 0.5 ہوتا ہے QB 0.5 ہوتا ہے اگر اس کا ہم odds لے تو وہ ہمارے پاس 1 آئے گا تو اگر آپ کے بس odds کی value 1 آئے گا تو اس کا مطلب ہے chances of success and failure are equal جس طرح جب کائن task کرتے ہیں اگر وہ ایک balanced کائن ہے اگر وہ ایک fair کائن ہے تو ہم کہتے ہیں کہ اس میں head or tail کی probability equal ہوگی تو اس کا مطلب ہے PV 0.5 ہوتا ہے QB 0.5 ہوتا ہے تو odds اس کیس میں 1 ہو جائے گا تو جب odds 1 آئے گا اس کا مطلب ہے chances are equal ٹھیک ہے اچھا ایک special case میں نے رکھا کہ P is equal to 0.1 آ رہا ہے Q 0.9 آ رہا ہے اس میں جب آپ نے odds calculate کیا تو وہ 0.11 آ رہا ہے یعنی 1 سے less آ رہا ہے اب اس کو تھوڑا سا interpret کرنا مشکل ہوتا ہے تو اس کے لئے آسان سا طریقہ ہے کہ آپ 1 divided by 0.11 کر لیں آپ کے پاس آجے گا 9.09 ٹھیک ہے تو اب ہم کیا کریں گے ہم کہیں گے chances of failure chances of failure are 9 times greater than success اب ہم کیا کر رہے ہیں دیکھیں جب آپ کے پاس odds 1 سے greater تھا تو ہم ہمیشہ success کو پہلے رکھ رہے تھے success کے مطلب بات کر رہے تھے کہ success کے chances جو ہے 1.5 times زیادہ ہیں success کے chances جو ہے وہ 2.3 times زیادہ ہیں success کے chances جو ہے وہ 4 times زیادہ ہیں لیکن چونکہ یہ 0.11 آ گیا اس کو تھوڑا interpret کرنا مشکل ہوگا ہم یہ کہیں گے کہ success کے chances جو ہے وہ 0.11 times تھوڑی سی confusion create ہوگی تو ایک meaningful ایک valid interpretation دینے کے لئے ہم آسان کیا کرتے ہیں اس کو 1 پر divide کرتے ہیں تو ہمارے پاس 9.09 آئے گا اب اس کو interpret کیا جا سکتا ہے لیکن یہ بات جو ہے پھر ہم failure کے مطلق کریں گے ٹھیک ہے تو ایدھر ہم لکھیں گے کہ chances of failures are 9 times greater than success کہ یہاں پہ جو fail ہونے یا ہارنے کے chances جو ہیں وہ 9 times زیادہ ہیں جیتنے کے بجائے ٹھیک ہے تو یہ رہا ہے بیٹھا لیکچر ایک بات یاد رکھیں کہ odds کو جو ہے وہ ہم most commonly جو ہے وہ odds ratio میں ہی استعمال کرتے ٹھیک ہے انشاءاللہ اس کا پارٹ 3 بھی میں آمگا اس میں کچھ important چیزیں ہیں تب تک اپنی دعا میں رکھیں السلام علیکم اللہ